بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمند کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ون ٹی وی جو کہ ہمارا ڈیجیل میڈیا پلیٹ فارم ہے اور آپ ہمیں جو ہے وہ فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چند روز کے بعد آپ کو ہماری جو ویب سائٹ ہے اس میں تقریباً تمام ہمارے پروگرامز جو ہیں وہ آپ وہاں پر لائیو بھی دیکھ سکیں گے سب سے پہلے آج بات کریں گے کہ جناب ازاد جمہور کشمیر میں فائنلی یعنی جو رسہ کشی تھی اس میں کافی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ کلیر نظر آ رہی ہیں کہ چودی انوار الحق جو کہ وزیراعظم کے مندوار تھے وہ سپیکر منتخب ہو گئے اسی طرح سے جو سردار تنویر علیہ وزیراعظم کے مندوار تھے وہ سینئر موسٹ وزیر منتخب ہوئے اور کسی دوست نے وہ مزاق بھی کیا کہ شدید ترین سینئر ہیں کیونکہ انہوں نے لکھا ہوا ہے سینئر موسٹ لکھا ہوا ہے تو اس کو اردو میں اگر دیکھیں گے تو شدید ترین سینئر ہی بنے گا اور وہ منتخب ہوئے ہیں اور یہ بھی کسی نے مزاق میں لکھا ہوا تھا کہ اگر جب وزیراعظم نہیں ہوں گے تو پیچھے جو ہے وزیراعظم ہاؤس کی دیکھ بال جو ہے وہ سردار تنویر علیہ وزیراعظم کریں گے یعنی وہ اس لیے سینئر موسٹ انہوں نے لکھا ہے اور پی ای ڈی سے خبر جاری کروائی ہے پی ای ڈی سے جس بندے نے خبر جاری کی ہے ماظر کے ساتھ تھے وہ ہمارے دوست ہی ہیں انہوں نے جو ہے نا یہ پوچھا ہے کہ یہ لکھوا کیا رہے ہیں سینئر موسٹ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جیے عزاج بن کشمیر میں سینئر موسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اور پی ای ڈی سے ظاہر ہے یہ خبر جاری کروائی گئی تھی اس کے بعد اب معاملہ رہ گیا ہے پیچھے جناب واقعی کیابنٹ کا اور صدارت کا معاملہ رہ گیا ہے اور کہا جا رہا ہے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ برستر سلطان کو اس معاملے میں رازی کرنے کی جو ہے وہ تقریبا 50% زائد چانسز موجود ہیں پہلے تو 80% چانسز یہ تھے کہ وہ ایکسپٹ نہیں کریں لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ صدارت کے لیے برستر سلطان یعنی وہ کہتے ہیں نا موسٹ سینئر وزیر ہے یہ موسٹ موضوع جو ہیں وہ کینڈیڈٹ ہو سکتے ہیں اس کے بقول ان کی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اوورسیز سمندر پار جو سپیشلی کشمیری ہیں اور کشمیر میں جو کشمیری ہیں وہ بیسیکلی برستر سلطان کو وزریعظم دیکھنا چاہتے تھے اس میں دوسری رائے نہیں ہیں میں نے اپنا بھی سروے کیا اور بہت سے چیزیں دیکھیں اور بڑی جو بھی ہے اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں بہت سے لوگوں کے اختلافات ہیں لیکن برستر سلطان کی جو سیاسی کریئر ہے اس پر آپ اگر دیکھیں تو کوئی بھی شخص ان کا تجربہ لینے کے لیے دیفنیلی اس کو دس دفعہ جو ہے وہ الیکشن لڑنا پڑے گا گیارہ دفعہ الیکشن لڑنا پڑے گا آراد دفعہ آپ کو پتا ہے یعنی پچاس سال سے زائد اس کو یہ صرف سیاسی کریئر ہے ان کا گیارہ دفعہ وہ الیکشن لڑے ہیں اس میں سے جو ہے وہ سات مرتبہ وہ الیکشن جیتے ہیں دو دفعہ وہ زمنی بھی جیتے ہیں یہ اوورال ان کا کریئر ہے یہ نو دفعہ جیتے ہیں سات دفعہ تو ڈریکٹ دو دفعہ زمنی بھی جیتے ہیں تو یہ نہیں یوں گیارہ دفعہ وہ الیکشن لڑے ہیں اور اس میں سے نو دفعہ وہ الیکشن جیتے ہیں طریقہ انصاف ظاہر آپ کو یاد ہے کہ جب آپ پیپرز پارٹی کو چھوڑ کر استیفہ دے کر پھر وہ آئے تھے اپوزیشن لیڈر بھی رہے وزریازم بھی رہے تو یہ نہیں ان کا اوورال جو کریئر ہے سیاسی اس کو دیکھتے ہوئے شاید وہ اب جہاں پر انوارالحق سپیکر ہوں موسٹ شدید ترین سینئر جو ہیں وہ ہمارے جو وزیر ہیں سرداد تنویر علیہ السلام ہوں اور پھر نیازی صاحب ہوں جو ان کے کارکن کی طرز پہ بھی رہے ہوں اور ان کو شامل بھی کیا ہو وہاں پر ان کا کسی بھی اور اوڈے پہ بیٹھنا جو ہے وہ مشکل کیا نمکن نظر آ رہا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے جو ہمارے ذراعے بتا رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم تو نہیں لیکن صدر کے عدے کے لیے ان کو قائل کیا جا رہا ہے اوورسیز جو سمندر پار کشمیری ہے وہ ان میں سے بڑے جو لوگ ہیں وہ قائل کرنے کوشش کریں کہ صدارت کا جو عدہ ہے وہ ان کے لیے موضوع اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ سمندر پار پاکستانی ہوں یا کشمیری ہوں ان کی آواز جو ہے وہ بند سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ویسے بھی بیس کیمپ میں سب سے اہم اگر ہم بات دیکھیں تو صدارت کا ہی ہے جس نے کشمیر کی آواز کو بلند کرنا ہے دنیا بر میں جو ہے وہ جاگر کرنا ہے کشمیر کے معاملے کو اور جو کچھ پانچ اگس دوہزار انیس کو ہوا وہ معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے اگر وہ مان گئے تو بہت سے لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ خاموشی سے یہاں پہ آئیے اور اپنی جو سیٹ ہوگی خالی وہ بھی آپ کی سیٹ ہے اس میں آپ کے بیٹا جو ہے وہ الیکشن لڑس پائے گا اور وہ اس کو بھی کوئی اچھی دزارت جو ہے وہ ملے گی ایک تو یہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ حد تک ان کے لیے جو ہے وہ بہتر بھی ہے صدر کا جو ادا ہے اس میں ایک اور بھی جنرل شیرفگن کسی نے یہ بھی مزاق کیا کہ جنرل شیرفگن نیازی ہے لیکن وہ نیازی نہیں ہے وہ راجہ ہے ان کا بھی نام شاید چلنا تھا کہ شاید وہ بھی جو ہے وہ صدارت کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے برسل سلطان اگر وہ صدارت کے لیے ان کو راضی نہیں کیا جائے گا اور اگر وہ اسی طرح باہر بیٹھے رہیں گے تو تحریک انصاف کو خدشہ ضرور ہے اور پارٹی کو بھی خدشہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت سرپرائز دے سکتے ہیں اس لیے ان کو صدارت کے عوضے پر فائز کرنا بہت ضروری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح قائل کیا جائے گا لیکن اب کوشش کی جاری ہے کہ ان کے ہی جو عزیز و قارب ہیں دوست ہیں جو سمندر پر کشمیری ہیں ان کے ذریعے ان کو قائل کی جارہا ہے اور یہاں پر جو کشمیر میں موجود ان کے ساتھی ہیں ان کو بھی یہی کہا جارہا ہے کہ جناب اب ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے جہاں پر سپیکر چود دنوالہ کو یا ان کے لیے پھر وہاں پر جوہاں پر کسی بھی آل تک چلنا مشکل ہے اور وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے جو ان کے قریبی ساتھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب اس معاملے میں نہیں آئیں گے وہ باہر بیٹھ جائیں گے لیکن وہ کوئی عدہ ایکسپٹ نہیں کریں گے صدارت کے لیے ان کے لیے موضوع کہا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک سرپرائز ہوگا کچھ لوگوں کے لیے کیونکہ کچھ صدارت انویر علیہ السلام کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ صدارت اب ظاہر ہے وہ اگر صدر بنتے ہیں بریس سلطان تو دیفنیٹلی جو ہے وہ ایک اگین کچھ لوگوں کو مزید جو ہے وہ شاید یہاں پر نرازگی نظر آئے گی لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں تو کشمیری ہوں یا جو سمندر پار کشمیری ہیں وہ بریس سلطان کے حوالے سے ان کا جو اوورال سیاست کے حوالے سے اختلافات تو موجود ہیں یہاں تک اپوزیشن بھی یہ سمجھتی تھی کہ بریس سلطان کی جد و جد ہے آلدوں کے اختلافات پارٹی میں ہوتے ہیں تحفظات ہوتے ہیں لیکن جو سینئر ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اگنور نہیں کرتی اگر وہ پارٹی کے اندر موجود ہے یہ ایک طرف تحریک انصاف نے اپنے اہدوں کا خود احترام نہیں کیا یعنی ایک طرف پارٹی کا صدر ہے یعنی ایک ملک کا صدر ہے وہ ریاستت ازا جمون کشمیر کا صدر ہے دوسری طرف وہ وزریعظم بھی رہا ہے وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہا ہے وہ گیارہ دفعہ الیکشن بھی لڑا ہے اور وہ ان کا جو ہے وہ اگر فواد چودری ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ جناب جو انہوں نے وزریعظم لگایا ہے وہ بہترین ہے عوام کی دلوں کی دھڑکن کو سمجھتا ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ نہیں برس سلطان اس کا مطلب ہے نہیں سمجھتا تھا آپ نے غلط چوز کیا تھا یا برس سلطان جو ہے وہ اس عوضے کے لیے موضوع نہیں تھا وہ پارٹی کے صدر نہیں بن سکتا تھا مطلب یہ کہنے کا ہے اگر پارٹی کے صدر نہیں بن دا تھا پھر آپ نے اس کو صدر کیوں بنایا اور اتنی لانگ ٹائم کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جب سے وہ آئے ہیں اس کے بعد پارٹی صدر ہی وہ رہے ہیں انہوں نے پارٹی کا منظم کیا یا پارٹی کا نقصان کیا جو بھی کیا وہ تحریک انصاف میں رہ کے کیا تو تحریک انصاف نے اپنے عہدوں کا خود ہی وہ پنجاب ہو یا کے پی کے ہو یا مطلب یہاں کہیں بھی ہو تو ہمیں دیکھے میں نظر آ رہا ہے کہ پہلے ان کے عوضے دینے کے بعد پھر ان کی تظلیل کی جاتی ہے گروپنگ کی جاتی ہے گروپنگ کے بعد پھر ان کو اس طریقے سے آخری ٹائم جو ہے وہ کیا جاتا ہے اب اس پہ بہت سوال اٹھ رہے ہیں سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ جناب دوہزہ تیس کے الیکشن ہوگا پنجاب میں جو بڑے بڑے یعنی جو سیاستدان تھے جو پیسہ لگانے والے تھے جنگیترین آپ کے سامنے اگزمپل ہے اب تو اگزمپل آپ صدا تنگیل علیہ الس کی اگزمپل بھی کوڈ کر سکتے ہیں گے اس نے کتنا پیسہ لگایا اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ دو تینے تینے بڑی کلیر ہو گئی ہیں کہ دوہزہ تیس کے الیکشن میں بڑی ڈیفرنس نظر آئے گا وہ جو پیسے والے لوگ جو تحریک انصاف کے لیے جوڑ توڑ کرتے تھے وہ نظر نہیں آئیں گے اور سیاسی جدوجد کرنے والے بھی مٹ کر رہیں گے وہ صرف اپنی سیڈ کی حد تک محدود رہ جائیں گے کیونکہ ان کو بھی علم ہوگا کہ جتنا زیادہ ہم ایکسپوز ہوں گے ہم جدوجد کریں گے اور اگر حکومت بننی ہے حکومت کے بعد اگر فیصلہ تو ہونا ہے استقارے پہ یا نمبر گیم پہ ہونا ہے یا یہ دیکھنا ہے وزریعظم نے کہ جناب میں نے ایک عام ورکر لگانا ہے تو پھر عام ورکر بن کر رہے نہ تو پیسہ لگائیں پارٹی پہ نہ ہی جدوجد کریں اور خموشی سے ایک سیڈ نکالیں اور اس کے بعد معصوم بن جائے اور کوئی بھی معصوم بن کے آپ کو اٹھا لے گا یہ ایک بیسیکلی ٹرنڈ سیٹ کیا ہے اگر کے پی کے میں محمود خان کو دیکھ لیں اسمان بزدار کو دیکھ لیں کیا کریٹیریا ہے یعنی آپ میرٹ دیکھیں اور ویجن دیکھیں کہ ان چاروں پلیسیز ہیں آپ کے چاروں صوبے ہیں ایک صدر ہے اپنا کشمیر پورا ریاست ہے ان چاروں میں اگر آپ دیکھیں تو کریٹیریا کیا سٹ کیا گیا ہے کیا کولیفکیشن کیا سٹ کی گئی ہے کولیفکیشن یہی سٹ کی گئی ہے کہ آپ جتنے نارمل رہیں گے آسانی سے جیت کے آئیں گے کرا کوئی پتہ نہیں کس کا نکلے گا اور کوئی کولیفکیشن نہیں یا تو موسٹ کوئی ایجوکیٹڈ پرسن ہو بہت زیادہ آپ بزرگ ہو تو وہ بھی آپ کے کریٹیریا سٹ نہیں ہوتا آپ کا مطلب یہی ہے کہ کرا کوئی نکلتا ہے یا کہیں اور سے اشارہ آتا ہے اس کے بعد یہ بنایا جاتا ہے اور پارٹی میں اختلافات کو ہوا خود دی جاتی ہے یہ ہمیں کے پی کے میں بھی نظر آیا یہ ہمیں پنجاب میں بھی نظر آیا کہ اگر پارٹی لیڈرشپ یہ چاہے تو وہ لیڈرشپ کو جو سیکنڈ ٹیئر ہے یا تھرڈ ٹیئر ہے ان کو بٹھا کر اختلافات دور کیا جاتے ہیں لیکن اس میں ہم نے دیکھا تحریکی انسا میں ہوا دی جاتی ہے وہ گلگت پلتستان ہو وہ کشمیر ہو وہ پنجاب ہو یا وہ کے پی کے ہو یہاں پر ان چیزوں کو ہوا دینے کے ساتھ ان سے فائدہ اٹھائی جاتے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ان کے اوپر رول کیا جاتا ہے جو کہ صحیح یعنی انگریز کا جو مارڈل تھا وہ ہی چیزہ میں نظر آ رہی ہے کہ ایک کو ڈیوائیڈ کیا کشمیر میں ایک سے پیسہ لگوایا اسے فائدہ اٹھائے اور پھر ان دونوں کو باہر کر دیا تو یہی صورتیال ہمیں دوسرے ممال نظر آتی ہے دوسرے صوبہ میں بھی اور اب دو عزہ تیس کے لیکن میں نظر ہوگی اور دیکھنا یہ ہوگا کہ برس سلطان اگر صدارت کا منصب نہیں سمالیں گے تو پھر جو ہے وہ عزا جمعیر کشمیر کی سیاست میں ہر وقت کہیں کوئی نظر آئے گا ان کو اور ان کو میسل کیلئے دیا گیا گیا ہے کہ ان کو برس سلطان کو کہیں نہیں بٹھانا پڑے گا اور سب سے موضوع اس وقت صدارت کا ہی کہا جا رہا ہے کہ ان کا ہے جو مزید جو اس پہ چیزیں آئیں گی آپ کو ضرور شیئر کریں گے لیکن اس وقت جو جتنے بھی کشمیری ہیں جو چاہنے والے ہیں برس سلطان کی یا سمندر پار کشمیری ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ برس سلطان وہ سیاست میں انہوں اور مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کی آواز بلاند کر سکے اور ان کے لئے سب سے بہتر صدارت کا اس وقت موضوع ہے جس میں بغیر کسی جو موجود تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قدر جو ہے وہ اختلافات موجود ہیں ان تمام صورتی عالمے برسر کے لئے صدارت جو ہے وہ بہتر رہے گی ابھی تک لیت نہیں اپنا اپنے ملکہ ہیار رکھئے چینل کو ضرور سبٹرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ